موسیقی دال اور سبزی کھانے کے قابل بھی نہیں رہا سمیہ اللہ خان صاحب جنرل سیکرٹی پاکستان پیپوس پارٹی پنجاب بڑی ریزنیبر بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے ٹھیک ہے جو زمینداری جہاں پہ آتی ہے فرس کہہ رہے ہیں اب پیٹرول پرائس بڑھ رہی ہے تو یقینا ہم جواب دے بھی ہیں ڈیزل جوز ہوتا ہے یعنی وہ ہم جواب دے ہیں بجلی کا بہران بھی ہے قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور اسپانسیبیلٹی لیتے ہیں اس کا جو خمیازہ ہے اگر ہماری نہلی ہوگی تو ہم جب عوام کے پاس جائیں گے وہ ہمیں اس کا جواب دیں گے لیکن معذرت کے ساتھ آج کا جو ایشو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں دو ادارے ایسے تھے کہ جب کھیت سے سبزی یا دال کسان سے چلتی تھی تو جو شہری جس کے گھر تک پہنچتی تھی اس کے درمیان دو ادارے ایسے تھے جو فسیلیٹیٹ کرتے تھے اور وہ شفٹ نہیں ہونے دیتے تھے مہنگائی شہری کے اوپر اس میں ایک تو مارکیٹ کمیٹیوں کا جو میکنزم ہے دوسرا جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں جس کو ہم آپ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجیسٹ ایسی نظام کے ذریعے جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں اب یقین منے کہ اگر میں پچھلے تین سال کی بات کروں پنجاب حکومت کی تو اس میں یہ دونوں ادارے مجھے زوال کا شکار نظر آتے ہیں کہیں ان کی کہیں آپ تین سال کے اخوار اٹھا کے دیکھ لیں یہ افیکٹیو دو ادارے جو کھیت سے شہری کے گھر تک دہلیز تک جو سبزی پہنچتی ہے اس میں یہ کہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرتے نظر نہیں ہے ایک مہنگائی تو ہے کہ مان لیا بلکل درست ہے کہ پیٹرون کی وجہ سے ہوگی لیکن اس کے بعد جو چوربازاری ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اب مارکیٹ کے میٹی ہیں اگر آپ سیاسی بنیادوں پر من پسند افراد کو دے دیں گے وہاں لوٹ مار کا ایک نظام جو ہے وہ بنا ہوا ہے میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کرتے لیکن میں میرے پاس یہ منڈی کے اداروں پہ میرے پاس جو ریڈ جاری ہوئے ہیں میں نے آج اس کو مارکیٹ کا سروے بھی کروایا اور جو ریڈ جو منڈی کے تھے جو پرائس کنٹرول کے میٹی ہیں یقین مانے جو مجسٹیٹ ہیں آج کرپشن کے لیے وہ جو سید بکیں نہیں ہوتی ہیں جس پر جرمانہ کرتے ہیں وہ ان کے ڈرائیوروں کے پاس ہیں کیونکہ کوئی سسٹم کو چیک کرنے والا ہی نہیں ہے اور ڈرائیور جہاں دل چاہتا ہے مجسٹیٹ کی گاڑی وہ جیپ سی رکتی ہے وہ وہاں سے وہ نکالتا ہے یا وہ پیسے لیتا ہے یا جیلی اس کا چلان کرتا ہے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے یہ سیٹی ایڈ ٹین اور ہم مختلف ریڈ جو ہیں صبح صبح ساری چیزوں کے ریڈ جو اس میں بتاتے ہیں پروڈیسر اس کے قرار شاہ صاحب ہے بڑے اچھے بڑے منجھے پروڈیسر ہیں اپنے کام کو سمجھتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کے پروگرام میں جو ریڈ بتائے جا رہے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ آلو جو ہے میں نے کہا میرے پاس ریڈ جو مارکٹ میں دکانوں سے پتا کر کیا ہوں آلو چالیس روپے ہے مٹر ایک سو بیس روپے ہے بھنڈی چوالیس کی بجائے اسی روپے ہے کریلا چونسٹ کی بجائے ساٹھ روپے ہے پالک انیس کی بجائے تیس روپے ہیں اور شلجم چونسیس کی بجائے ساٹھ روپے ہیں میں نے انہوں نہیں بتاتا یہ سارا فرق آپ کے ریڈ لیسٹوں میں اور آرہ ہے ان کا نہیں نہیں ہم تو لوگوں کو اوریجنل ریڈ بتاتے ہیں جو گورنمنٹ جاری کرتی ہے تاکہ ان پر عمل ہو لیکن مارکٹ میں یہ ریڈ نہیں ہوتے میں مغل صاحب سے کروں گا کہ ایک یہ ضرور گائیڈ کرنے دو تین چیزوں کا جو کھیت سے گوبی اٹھائی جاتی ہے کہ فران سے وہ کس ریڈ پہ ہے کس ریڈ پہ ہے اور جو میرے دروازے میں ایک شہری ہوں لہور کا شہری ہوں نا میرے دروازے بھی جائے اور پرائیس تینات کی جاتے ہیں تو سمی بھائی بھی پرانے آدمی ہیں مارکٹ کمیٹی کی جو چیئرمن پہلے بھی لگائیں گے کوئی پی سی ایس کے ذریعے تھوڑی آتے رہے ہیں کسی پر عزام نہیں رہے ہیں یہاں مطلب ان کا کوئی انٹرویو تھوڑا کیا جاتا ہے وہ ایک روایت بنیو ہے ابھی وہ ایکٹیو افیکٹیو نہیں ہے میرا آپ نے ٹھیک فرمایا لیکن میری گزارش ہی ہے کہ ٹوٹل اگر آپ اس نظام کو دیکھ لیں اگر پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کا بھی آپ اس کے کانٹریبوشن دیکھ لیں مارکٹ چیئرمنٹ جو ہیں ان کا بھی کانٹریبوشن دیکھ لیں تو یہ پرائیس کے اندر جو قیمت ہے اس کے اندر پانچ سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں تو بات کر رہا ہوں کہ اس کسان کی جو پیداوار اٹھا کے ٹھیک ٹک لے کے آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چار سار پہلے نہیں نہیں میرا پیٹر سار پیٹر میں ملکٹ پہلے نہیں 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 سر میں یہ کہا ہوں ریٹ میں ٹھیک ہے کہ ہماری پیداوار پچاس ویسط کم ہو چکی ہے اس میں تو کسان سر خید والوں سے بھی مجھے شکوا ہے تھوڑا سا خان صاحب میں آپ کو ایک ایک منٹ آپ سے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا ایک منٹ توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان کی میں صرف یہ چاہوں گا کہ شلجم جو کسان کے کھیت سے اٹھائی جاتا ہے وہ کتنے روپے کلو سو بنتی ہے یہ ضرور جو پیاد کسان سے گیارہ روپے کلو لیا جاتا ہے وہ شہر میں سنتیس روپے کلو دیکھتا ہے جو میرے گھر میں پہنچتا ہے اس وقت پچاس روپے ریٹ ہے جو شلجم سترہ سے اٹھارہ روپے میں اٹھائی جاتا ہے وہ ترپن سے پچپن روپے کے درمیان پہنچ جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ مہنگائی تو ان دو اداروں کی درمیان کا جو ایک اور چیز بھی ہے ماظرین کے ساتھ ہم جب لینے جاتی ہیں نا چیزیں وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کیونکہ کچھ علاقوں میں سلاب آیا ہوئے اور سلاب کی وجہ سے پیچھے سے ریٹ جو ہیں پہت زیادہ ہوگی سلاب کی بات ہوتی ہے جناب اور میرا خیال ہے پھر وہ اس موقع سے کاشتکار بھی پورے پورا پروفٹ اٹھانے سے بہت نہیں آتا ہے خاندہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسی نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ جی سندھ میں تباہی آگئی ہے اس لیے پاکستان بھر میں مسئیبت آئی ہوئی ہے یہ بات واضح کر لیں علو پیازت تو جنرل سبزیاں ہیں سندھ میں اگر پاکستان میں کچھ ساری نوے لاکھ ٹن سبزی ہے تو سندھ میں اس میں صرف نو فیصد ہوتی صرف نو فیصد گویا نو فیصد آپ کیا بگاڑے گی ایک بہت بڑا مسئلہ میں پنجاب کی طرف لے کے آتا ہوں پنجاب بڑا بھائی بھی ہے اور پنجاب زیادہ پیدا کرتا ہے پنجاب میں آج سے دس سال پہلے پوسٹ ہارویسٹ لاس جب ہم سبزی توڑ لیتے تھے تو جب تک کنزیومر کے پاس نہیں پہنچتی تھی وہ چوبیس سے پچیس لاکھ ٹن زائع ہو جاتی تھی دنیا کے ایسے ملکیں جائیں اتنی پیدا نہیں ہوتی اور آج کی فگر نکال لیں آج بھی چوبیس پچیس چھبیس لاکھ ٹن سبزی آپ کی زائع ہو رہی ہے اب بتائیں کہ پنجاب حکومت نے ایک کمپنی بنائی اس پر کروڑوں روپے کے دفاتر گاڑیاں اور تنخواہیں دیں محاصبہ کیا جائے کہ اگر وہ ایک کلو گرام بھی سبزی یا پھل بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ٹیکس پیئر کا وہ پیسہ آخر جواب تو دینا چاہیے بھائی میں باتیں کیا کر رہا ہوں اگر ان باتوں سے کوئی عبرت پکڑ کے کل اپنا بہتر کرنا چاہے امانداری کی بات ہے امانت ادا کر رہا ہوں آپ کو پیداوار بڑھانا ہوگی آپ کو پوسٹ ہارویسٹ لاس جو چوبیس لاکھ ٹن سبزی میں ہے اٹھارہ لاکھ ٹن پھلوں میں ہے آپ مطلب دنیا کا پچاس لاکھ ٹن کئی ایسے ملک ہیں جو پیدا نہیں کرتے بھائی ان لاسز کو پنجاب میں آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور جب آپ اپنی سپلائی چین کو بہتر کریں گے مافیاز کو کنٹرول کریں گے تو غریب آدمی کی جان میں جان آئے گی آپ محدود کمروں میں رہتے ہوئے بابوز کی پریزنٹیشن لیتے ہوئے آج کل بڑا بلو آئیٹ بنا ہوا ہے سیکٹری اگری کلچر وزیراعلا پنجاب کا دنگی پہ ہیں مطلب میں نے اسے کہا بابو کیا کر رہے ہیں کہاں پہ کون سے ادارے کام نہیں کر رہے کیوں پیداوار پہلے کتنی تھی آج کتنی ہو چکی بھی ہے میرے خیال ہے کسی کو اس بارے میں نہیں علم اسے صرف اتنا علم ہے کہ جب ہم چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے جیب میں پہلے سے کم ہیں قیمتیں بہت زیادہ ہیں لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نے کچھ ریکارڈ کیا گیا بریک کے بعد آپ کو سنواتا ہوں موسیقی